کرنا تھا تو بڑا سوچ ویچار کر کے لاغو کیا گیا اور اگر میں کچھ تچھ آپ کو بتاؤں گا تو ساید استیتی زیادہ اسپسٹ ہو جائے گیا اور یہ تچھ اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں جمعوں قسمیر کہ گاؤں میں جو رہتا اس پر کوئی ٹیکس نہیں جو دھارمی کا سطل ہیں پوجہ آسطل ہیں سہر میں اس پر کوئی ٹیکس نہیں سہر میں رہنے والے کل لوگوں کی سنکھیا وہ جمعوں مینسپل کارپورے سن ہو سری نگر ہو کٹھوا ہو زمکور ہو رمضہ ہو بارانولہ ہو جو سہروں میں رہنے ان کی کل سنکھیا پانچ لاکھ بیس ہزار ہے جمعوں قسمیر کے سبھی سہروں میں کل ملا کر گھروں کی سنکھیا پانچ لاکھ بیس ہزار ہے اور اس میں دو لاکھ چھے ہزار ایسے لوگ ہیں جن کے گھر ایک ہزار پھٹے برگ فٹ سے کم ہے لیس دن ون تھاؤجن سکوائر فٹ اگر پرتیسط پرسنٹیج نکالیں گے تو پورٹی پرسنٹ کے آس پاس ان پورٹی پرسنٹ پر کوئی سمپتی کر کوئی پرپورٹی ٹیکس نہیں اب آگے بڑھتا ہوں دو لاکھ تین ہزار چھے سو دو لاکھ تین ہزار چھے سو آؤٹا پانچ لاکھ بیس ہزار یہ ایسے لوگ ہیں جو ایک سال میں ایک ہزار سے کم تیکسن کو دینا ہے اور اس دو لاکھ تین ہزار چھے سو میں اسی پرسط ایسے لوگ ہیں جنہیں ورس میں چھے سو سے بھی کم دینا ہے اب جو ٹھیلہ لگاتا ہے ریڑی میں تمہاں آپ کو معلوم ہے پانچ ہزار چھے ہزار لوگ آرگوریسن کو دیتا ہے ریڑی لگا جاتا ہے تو یہ جو سنکھیا میں نے بتایا چالیس پرسط ایسے لوگ ہیں جن پر کوئی ٹیکس نہیں سیس چالیس پرسط کے آس پاس 38 پرسط کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جس کے تین چودھائی لوگوں کو پچاس روپے مہینہ دینا ہے اور جو یہ خیال تو تھوڑا ایسی سنکھیا بہت کم ہے